بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس محمد عدیق اور انشاءاللہ آج سیکنڈ ویڈیو ہے جو کہ شاپی فائی سٹور کی جنرل سیٹنگ پر ہے لاسٹ ویڈیو کے اندر ہم نے دیکھا تھا یہاں تک گفت کارز تک مارکیٹس کے سیکشن میں مارکیٹس کے سیکشن کے اندر بسیکلی یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ پاکستان اور یہاں پر یہ انٹرنیشنل ہے اور یہ بسیکلی ان ایکٹیو ہے اب یہاں پر آپ نے یہ وہ مارکیٹس سیلیکٹس کرنی ہوتی ہیں جہاں پر آپ پرادکس کو پہچا سکتے ہیں ایزیلی سیل کر سکتے ہیں تو ابھی ہم چونکہ پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں تو یہاں پر میں جسٹ پاکستان ہی رہنے دوں گا اگر آپ چاہے کسی اور کنٹری کے اندر یعنی یو اے امریکہ کنیڈا کسی بھی اور کنٹری کے اندر آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں پر جسٹ سیمپل ایڈ مارکٹ کے اوپر کلک کریں گے اور یہاں سے وہ کنٹری سیلیکٹ کریں گے اور یہاں سے آپ ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے یہاں پر یہ کافی زیادہ کنٹری دہا ہے تو جو بھی کنٹری میں آپ کرنا چاہ رہے ہوں وہ آپ جس سیمپل اس کو سیلیکٹ کریں اور اس کے بعد یہاں پر ایڈ مارکٹ پک کریں گے تو یہاں پر وہ ایڈ ہو جائے گی اس کے بعد ہمارے پاس ایپ اینڈ سیلز چینلز ہیں ٹھیک ہے ایپس اینڈ سیلز چینلز کے اندر ہمارے پاس وہ تمام ایپس آ جاتی ہیں جو ہم نے شاپی فائی کے سٹور سے انسٹال کی ہوتی ہیں جیسے کہ یہاں پر یہ آن لائن سٹور ایڈ ہے یہاں پوائنٹ آف سیل یہ دو ایپس انسٹال ہیں تو ہم یہاں سے ان کو ایزیلی انسٹال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر شاپی فائی ایپ سٹور پر کلک کر کے ہم شاپی فائی ایپ سٹور سے ڈیفرنٹ ایپ کو ڈاؤنڈ کر سکتے ہیں جیسٹ لائک موائل کے اندر پلے سٹور سے ایپس جیسے ڈاؤنڈ کرتے ہیں وہی سینڈ یہاں پہ ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے ڈومینز کا سیکشن تو ڈومین کا سیکشن جو ہے اس کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ سیکشن کے اندر کور کریں گے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے تھرڈ پارٹی یعنی نیم چیپ یا گوڈے ڈی سے اگر آپ ڈومین بائی کی ہے تو آپ اس کو شاپی فائی کے ساتھ کس طرح لنک کر سکتے ہیں یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس کونیکٹ اگزیسٹنگ ڈومین اور بائی نیو ڈومین کا بھی آپ شنا رہے ہیں تو یہ انشاءاللہ نیکسٹ جوائس پہ ہم صحیح طرح تفصیل سے بات کریں گے اچھا اس کے بعد ہمارے پاس ہے کسٹمر ایوینٹس تو یہاں پر آپ ایڈ کسٹم پکزل کسٹم پکزل بھی آپ یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں پکزل بیسیکلی وہ ہوتا ہے کہ جس کے ثورت آپ کسٹمر کی جو رسائی ہے ہمارے سٹور کے اوپر ہوتی ہے اس کو مکمل طور پر کلیکٹ کر سکتے ہیں جس لائک کہ کوئی کسٹمر آیا اس نے پرادکٹ کو ایڈ کیا ایڈ ٹو کارڈ کیا وہ ارکارڈ ہو جائے گا کہ یہ بندہ آیا اور اس نے آ کے یہ والی پرادکٹ کو ایڈ ٹو کارڈ کیا اور دوسرا آیا اس نے چیک اوٹ کیا تیسرا آیا اس نے جسٹ وہ پرادکٹ اوپن کی تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ پکزل جو ہے وہ ٹریک کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر اگر آپ ایڈ کسٹم پکزل پر کلیک کرتے ہیں اور یہاں پر وہ پکزل کا نیم لکھتے ہیں تو آپ یہاں سے پکزل کو ایڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر آپ پکزل کی ایپس جو ہے وہ بھی آپ یہاں سے فائنڈ کر کے ڈائریکٹ یہ شاپی فائی ایپ سٹور پر آ جائے گا اور یہاں پر مختلف پکزل ایپ آ جائیں گی تو وہ آپ انسٹال کر سکتے ہیں اور وہ انٹیگریٹ کر کے آٹو ہی وہ آپ کی پکزل کو شاپی فائی کے ساتھ لنک کر دیں گے تو یہ انشاءاللہ پکزل جو ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے بعد میں جب مارکٹنگ کا سیکشن آئے گا اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر برینڈ ہے اب دیکھیں برینڈ آپ نے دیکھا ہوگا جیسے کالزہ ہے سروس ہے اس طرح کی ڈیفرنٹ بنائنڈز ہیں تو وہ بھی بیسیکلی شاپی فائی کے اوپر ہی بیلڈ ہے میں نے دیکھا ہے میکسیمم جو ویب سائٹس ہیں وہ شاپی فائی کے اوپر بیلڈ ہے تو اگر آپ کی برینڈ ہے کوئی اگر آپ لوکل ڈراب شپنگ نہیں کر رہے آپ کی برینڈ ہے تو وہ پھر یہ سیکشن آپ کے لئے اس میں یہ ہے کہ یہاں پر آپ اپنا مکمل طور پر یہ دیکھیں لوگو یہاں پر اپنی برینڈ کے وجہ ایڈز ہوتے ہیں سیکنٹری ایڈ ہو گیا سلوگن ہو گیا اس کے علاوہ یہاں پر آپ سوشل میڈیا کے لنکس ایڈ کر سکتے ہیں فیس بک کا کرنا ہے تو فیس بک اور اس کا یہاں پر لنک دے دیں گے آپ اسی طرح یہاں پر سنیپ چیٹ ٹھیک ہے تو اس طرح آپ ان کے لنکس دے کے آپ اپنی برینڈ کا مکمل ڈیٹیل یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر نوٹیفکیشنز کا سیکشن ہے نوٹیفکیشنز کے سیکشن کے اندر یہاں پر ٹاپ پہ ہمارے پاس ای میل ہے وہ ای میل ہوتی ہے ہماری جس کے اندر ہم کرتے کے آئیں کہ جو کسٹمرز ہوتا ہے اس کو ای میلز بھیجنی ہوتی ہے جو وہ ہم اس کے طرح بھیجتے ہیں جس لائک کیسے کہ ہم نے بات کی تھی کہ آپ اگر کوئی کسٹمر ہے وہ آرڈر وغیرہ پلیس کرتا ہے تو اس کو کنفیگریشن ای میل جائے گی تو وہ اس ای میل سے جائے گی ٹھیک ہے اس طرح یہاں پر دیکھیں یہ کسٹمر نوٹیفکیشنز تو یہ تین چار اس کے سیکشنز ہیں یہ کسٹمر نوٹیفکیشنز کے لحاظ سے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر یہ دیکھیں آرڈر کنفیگریشن ہو جاتی ہے تو وہ پھر کس طرح ای میل جائے گی یا نہیں جائے گی وہ آپ نے یہاں سے ریجسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ اپنی ای میل کا ٹمپلیٹ یہاں سے کسٹمائز ای میل ٹمپلیٹ کریں گی تو یہاں سے آپ ای میل کو کسٹمائز کر سکتے ہیں جس فارگزمپل یہاں پر یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں یہاں پر میرے سٹور کا نیم ابھی فیل حال کے لیے مائی سٹور ہے تو یہاں پر یہ سٹور کا نیم شو ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر تینکیو فارگو پرچیزنگ یہاں پر وہ آرڈر نمبر جیسے لاسٹ وڈی کا درم نے بتایا تھا میں نے کہ آرڈر آئی ڈی تو یہ وہ آرڈر آئی ڈی ہے جو کہ وہاں پر کسٹمر کو بھی شو ہو گی یہاں پر پیک اینڈ پر آپ کو بھی تاکے آپ کی آرڈرٹ مینجمنٹ ہیتی ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ بیسیکلی ٹمپلیٹ بنا ہو ہے اور یہاں پر یہ آرڈر کی سمری ہے اور یہاں پر اگر کوئی ڈسکاؤنٹ وغیرہ لگا ہے یا شپنگ فری وغیرہ تو وہ تمام ڈیٹیل جہاں پر ایڈ ہے ٹھیک ہے تو یہ اگر آپ مکمل دیکھیں یہاں پر یہ دیکھیں تو یہ مکمل ڈیٹیل ہے بیسیکلی یہ ای میل ایک ٹمپلیٹ بنی ہوئی ہے جو کہ آپ کے کسٹمر کو سیم لائک اسی طرح ای میل جائے گی ٹھیک ہے تو اس کو آپ کسٹمائز کر سکتے ہیں اپنی لحاظ سے میں اگر نیکسٹ ٹمپلیٹ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ ہے ایسی طرح یہ ہے تو اس کو آپ یہاں سے چینج بھی کر سکتے ہیں یہاں پر آپ اپنا لوگو ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر کلر آپ اس کا چینج کر سکتے ہیں لوگوں کا سائز انکریز اور ڈکریز کر سکتے ہیں تو یہاں پر اگر آپ لوگو لگائیں گے تو وہ یہاں پر شو ہو جائے گا فار ایکزمپل میں یہاں پر کوئی ایمیج آئیڈ کرتا ہوں اب میں نے یہاں پر یہ شاپی فائی کی ای میل لگائی ایمیج آئیڈ کی ہے اس کے بعد میں یہاں پر سیل پر کلک کرتا ہوں تو ابھی آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ یہ شاپی فائی کی وہ ایمیج آگئی ہے تو اس طرح آپ یہاں پر اپنا لوگو ایڈ کر سکتے ہیں تاکہ کسٹمر کو جب آپ کی ای میل رسیو ہو تو آپ کی ویب سائٹ کا یہاں پر لوگو بھی اس کو شو ہو جائے اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر کسٹم ڈیٹا کسٹم ڈیٹا کے اندر آپ یہ دیکھیں ایڈ اکسٹم پیس آف ڈیٹا تو سپیسیفک پارٹ آف یور سٹور یعنی آپ اپنے سٹور کے کسی بھی سپیسیفک پارٹ کو لے کے اس کے اندر آپ اپنا سپیسیفک ڈیٹا ایڈ کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں تو اس کو آپ سکیپ کر دیں کیونکہ یہ مینویل ڈیفالٹ جو ہے وہ ہی صحیح رہتا ہے اچھا اس کے بعد ہمارے پاس لینگوڈیز ہیں ٹھیک ہے تو لینگوڈیز کے اندر آپ اپنے سٹور کی جو لینگوڈیز ہے یہ دیکھیں سپیک یور کسٹمر لینگوڈیز یہاں پر آپ لینگوڈیز جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر فارک کے پر میں ایڈ لینگوڈیز پر کلک کرتا ہوں تو یہاں پر سلیکٹ لینگوڈیز وہ یہاں سے آپ جو بھی سٹور کی لینگوڈیز ایڈ کرنا چاہیے وہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ ایک اپ ہے شوپی فائی ٹرانسلیٹ اینڈ اڈ آبڈ اپ اس کو آپ انسٹال کر دیں گے تو وہ جو کسٹمر ہے وہ جو آئے گا تو اس کی ریکوائیڈ لینگوڈیز کے لحاظ سے یہاں پر آپ کے سٹور کے اوپر ایک سائیڈ پر سیکشن بن جائے گا لینگوڈیز سلیکشن کا تو وہ وہاں سے لینگوڈیز سلیکٹ کر سکتا ہے یہ اس وقت کام اس کی ضرورت ہوتی ہے جب آپ انٹرنیشنل کسی مارگٹ کو ٹارگٹ کر رہے ہوں اور جس میں لینگوڈیز اس کنٹری کی الگ ہو تو پھر آپ یہاں سے چینٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر ہمارے پاس کسٹم پرائیوسی ہے کسٹمر پرائیوسی ٹھیک ہے تو اس کو آپ ابھی سکپ کر دیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر میں یہ پولیسیز کا سیکشن جو ہے اس کو ہم کور کریں گے ڈیٹیل سے اور ہم پیجز بنائیں گے تو یہ اسی کے اندر ہی کورڈ ہو جائے گا کہ پرائیوسی پولیسی کیا ہے شپنگ پولیسی رولز بغیرہ تو یہ تمام چیزیں ہیں یہ پیجز کس طرح کریئیٹ کرنے ہیں تو یہ انشاءاللہ اس پر ایک سپیسفیک علاق ویڈیو ہوگی میں اس کے اندر آپ کو مکمل بتاؤں گا کہ آپ نے پیجز کس طرح بنانے اور کون کون سے پیجز ریکوائیڈ ہوتے ہیں ایک سٹور کو بنانے کے لیے اور اس کے علاوہ یہاں پر ہمارے پاس لاسٹ پیسٹور ایکٹیوٹی لاغ ہے تو یہ جو بھی جو بھی ایکٹیوٹی ہوتی ہے وہ یہاں پر سیو ہوتی جاتی ہے جیسے کہ میں نے لاسٹ چینج کیا تھا کیش آنڈ ڈلیوری تو یہاں پر آ گیا کہ آپ نے پیمنٹ پروائیڈر چینج کیا ہے کیش آنڈ ڈلیوری تو اسی طرح فل نیم چینج کیا تھا لاسٹ نیم آن لی تو جو جو آپ ایکٹیوٹی چینج کریں گے وہ یہاں پر سیو ہوتی جائے گی ٹھیک ہے تو یہ تھی جنرل بیسک سیٹنگ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں شیئر کر دیں سبسکرائب ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ